اسلام علیکم ویوز کیسے آپ امید کرتے ہوں ٹھیک ہوں گے جی الحمدللہ میں بلکل ٹھیک ہوں آج ہم بنانے جا رہے ہیں آلو گھوبی کی سبزی تو چلی سٹارٹ کرتے ہیں یہ میں نے تقریباً ایک کب گیکہ لے لیا اسے گرم کر لیا اچھا جی گرم کرنے کے بعد پھر میں نے اس میں پیاز ڈال دیا پیاز گھل کا سفرائی کیا ہے زیادہ فرائی نہیں کرنا آپ نے براؤن نہیں کرنا ہلکا سفرائی کرنا ہے بس پھر اس کے بعد میں نے ہری میرچ ادریو کا لیسن کا پیسٹ ڈال دیا ہے پھر اسے تھوڑا سا فرائی کرنے کے بعد تھوڑا سا ہی فرائی کرنا ہے زیادہ فرائی نہیں کرنا کہ یہ بلکل براؤن ہو جائے اتنا فرائی نہیں کرنا اسے بس لائٹ 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 سا براؤن ہو جائے ہلکا ہلکا سا تھوڑی بھی مطلب اس کی خوشبور ہے بلکل جلان لینا آپ نے تو پھر اس میں میں نمک میرہ چرحل دی اور گھرم مسال دھنیا پاورڈر مسالہ کا پاورڈر گھرم مسالے کا پاورڈر وہ ڈال دیا ہے میں نے سبزی آلوک اور گوبی کی سبزی کو میں نے اس میں وہ ڈال دیا ہے سبزی ڈالنے کے بعد پھر میں پانچ سے چھ منٹ سبزی کو فرائی کروں گے بھونوں گے اس میں اچھے سے بنائی کرنی ہے اس کی سبزی کو جتنی آپ سبزی کی بنائی کریں گے اتنا ہی سالن زیادہ ٹیسٹی بنے گا سالن کا ٹیسٹ ہمیشہ بنائی پر ہوتا ہے جتنی اچھی بنائی کریں گے آپ اتنا ہی اچھا سالن مزیدار بنے گا تو ہم نے اسے تقریباً پانچ سے چھ منٹ اس کی بنائی کروں گے اچھے سے تو پانچ سے چھ منٹ اس کو اس کی بنائی کرنے کے بعد سبزی کی تو پھر میں اس میں تقریباً ہاف کپ پانی کا ڈال کر اسے دم پہ لگا دوں گے یہ اس میں تھوڑا سا پانی ڈالا ہے بلکل ہی تھوڑا سا ڈال کر میں نے اسے دم پہ لگا دیا ہلکی ہنچ کر کے اسے دم پہ لگا دینا ہے تو ہمارا سبزی بالکل ریڈی ہے تو اس پر اب میں دھنیا ٹالوں گی تھوڑا سا تو مجھے لائک شیئر اور کومنٹس دور کریجئے گا آپ بھی ٹرائی کیجئے گا بہت ہی نزیدار بنتی ہے